موسیقی آج ہم نے جو بات کر دی ہیں وہ ایک ایسی بات ہے جو یہاں مختلف چینلز اس پہ کم ہی توجہ دیتے ہیں ہمیں صرف آپس کی سیاسدانوں کے لڑائیاں باچیت فراڈ پھیرا پھیری اس سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ ہم پاکستان کی بہتری کا سوچ سکیں ہم مختلف ملکوں کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن ان ملکوں میں جو عوام کا کردار اور جو سیاسدانوں کا کردار ہے اس پہ بلکل بات کرنے کو تیار نہیں مثلا آج ایک میں اسے مذہبہ خیز خبر یا ایک میری زندگی کا سب سے بڑا لطیفہ کہوں گا کہ خرشی صاحب کا بیان تھا کہ اگر معشت سیاستدانوں کے سپرد کر دی جائے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی خرشی صاحب آپ کی تقدیر تو واقعی بدل چکی آپ کے لیڈر کی بھی تقدیر بدل چکی آپ نے نون لیگ کے لیڈر کی بھی تقدیر بدل دی اور آپ بار بار آج تک اسے تانہ دیتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ مل جاتے تو آج ہم نیپ کو تیہ تیک کر چکے ہوتے ہم نیپ کا کلا کما کر چکے ہوتے اور پھر ہم جو جی چاہے اس ملک کو جس سب مرجل لڑتے کوئی ہمیں پوچھنے والا ہی نہ ہوتا تو یہ ہے خرشی صاحب آپ کی فلاہ جو آپ نے اس ملک کی کرنی تھی اور جو آپ کے لیڈر آج بھی کر رہے ہیں وہ باز نہیں آئے آپ کو منی لانڈرنگ کے سینکڑوں کیسز آپ کے سامنے آگئے فالودے والے بچارے آپ کے ایک آنڈ میں جتنی رقم موجود ہے اس کا سن کے بھی ہوچ ہو جاتے ہیں پکوڑیاں بیچنے والے بچارے پاگل ہونے سے بچ گئے تو یہ ہے سیاستدانوں کی موشت آج ہم نے اسی موشت پر بات کرنی ہے خرشی صاحب صاحب کے حالے سے نہیں کیونکہ ان کی موشت تو یہ ہے کہ ملک کی ہر سڑک بیچ دو نواز شیف کی موشت یہ ہے کہ ملک کا جہاز بھی بیچ دو ملک کے عوام بھی بیچ دو عوام کے کپڑے بھی بیچ دو ملک کی زمینیں بھی گر بھی ڈال ڈالو اور اس کے جتنا پیسہ ملتا ہے جس ریر پہ ملتا ہے وہ اٹھا کے اس میں سے اپنا حصہ لے کے تو لندن اور یورپ میں پراپٹیاں خرید لو تاکہ اس کے بچے جو اس وقت یورپ کے پراپٹی میں اٹھارویں سب سے بڑے انویسٹر ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ میں اٹھارویں بڑا ہونا کیا مطلب ہے اٹھارویں تو جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ میرا ملک کس طرح جلد سے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنی معاشیت بہتر کر سکتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا وہ میں انام صاحب سے بھی اور ادنان صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا جو میرے آج کے دونوں میمان ہیں اور دونوں سے آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ جب ہمارے پاس منرلز کا اتنا بڑا زخیرہ ہے کہ ایک ایک منرل ہمارے سارے کرزیں اتار سکتی ہے ایک ایک منرل ہمارے سینکڑوں سالوں کی ضروریات پوری کر سکتی ہے مثلا ہمارے پاس کوئلہ جو ہے وہ ہمارے پانچ سو سال تک ایک لاکھ میگا وارڈ بجدی پیدا کر سکتا ہے ہمارے پاس لوہا سو سال تک سٹیل مل جیسی سٹیل مل کو اپنا لوکل لوہا سپلائی کر سکتا ہے ہمارے پاس سونا اتنا ہے کہ جو ہمارے اس سے سو گناہ زیادہ کرزیں بھی ہو جائیں تو وہ بھی اتار سکتے ہیں کوئی ایک چیز ہو تو تب بات کرے نا ہمارے پاس زری زمینیں اتنی فالتو پڑی ہیں کہ اس پہ جاگیرداروں کے کسی ایک پوچھو کہ جی اس کے دس ہزار مربع ہیں کسی کے چھزار مربع ہیں اس میں سے فتریں کچھ پہ اکتی ہیں اس سے پوچھتا جی چار سو مربع پہ فتریں اکتی ہیں باقی بیران پڑا ہے اسے کو کسی کو دے دو کہتا جی ہم نے کیا کرنی ہے ہماری ضرورت ویسی پوری ہو رہی ہے تو انام صاحب میں دو چیزیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا ایک چھوٹا سا زلہ ہے جسو چنیوٹ کہتے ہیں اور لہور سے اس کی ڈرائیو صرف ایک گھنٹے کی ہے موٹر وے کے ذریعے اس چنیوٹ کی زمین میں آپ کی سٹیل مل کو سو سال تک چلانے کے لیے لوہا موجود ہے اور اس کی پروڈکشن کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں اس کی پراسیسنگ کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں اسی زمین میں آپ کے ٹریلینز اف ڈالر کا سونا موجود ہے یہ میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں باقی نام صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ بتائیے کہ ہمیں اس میں جو میرا سوال ہے اس کا مجھے جواب چاہیے میں عمران خان صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ ہی دو در بھاگ دور تو کر رہے ہیں لیکن مائنز کو کھودنے میں مائنز سے چیزیں نکالنے میں آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کس چیز نے آپ کو پاؤں پکڑ لی ہیں کیا کوئی فارن پریشر ہے یا لوکل ڈاکو آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے آپ ڈاکووں کو ایک طرف چھوڑ دیں فارن پریشر کو ایک طرف چھوڑ دیں آپ تو عوام کے نمائن دیں میں خلوص کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ہماری نجات کے لیے بھیجائے تو آپ اپنا فرض پورا کریں آپ مختلف کمیٹیاں بنا دیں جہاں جہاں مائنز موجود ہیں اس کے لیے وہ کام کریں اور پرائیٹی بیسز پہ اس پہ سے مائنز نکال کے ملک کی تقدیر بدلنے کی طرف چل پڑے جی نام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بٹیلوی صاحب آپ نے آج کا ٹاپک بہت اچھا چنے بٹیلوی صاحب آپ نے ان چیزوں سے ہم کو باہر نکالا ہے صاحب اور صاحبہ کی ڈسکشن سے آپ نے وہ ڈیٹی پولیٹک سے باہر نکالا ہے آپ نے ایک موقع دیا ہے کہ عوام کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ مائنز کے اوپر کام کیا جانا چاہیے ان کے اوپر کام کرنے سے پاکستان کے کرس ایک طرف پاکستان کی ترقی اور کشالی آئے گی یہاں ایک چھوڑی چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کے بلوشتان میں لیلا ماربل موجود ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں اور آپ اس کی مو مانگی قیمت لے سکتے ہیں جی اب وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اگر چیزیں ہیں اب ہمارے پاس ایسی ایکوپمنٹ یا ایسی مشینری اگر نہیں ہے تو تب بھی میں بزارش کروں گا ان تمام جتنے بھی لوگ جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنسلٹنسی لے لیں وہ آکر بٹیلوی صاحب سے کنسلٹنسی لے لیں کہ ان چیزوں کے لیے فلانی فلانی مشینری ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو مشینری بھی مل جائے گی میں ایک آفر اور دیتا ہوں میں انہیں بغیر کسی سود کے بغیر کسی پیسہ ایک پیسہ ادا کیے میں مشینری انہیں دس سے بیس سال کے کرزے پہ لے دیتا ہوں میں انہیں جائنٹ ونچر کے لیے باہر سے کوریا سے جاپان سے ایون امریکہ سے یہ تحفظ دے دیں میں پارٹیاں بلا دیتا ہوں اب مردان کی سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو ادھر پہاڑ کے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں سے جب ان کا بلاسٹ کیا جاتا ہے ادھر سے وہ کرش وغیرہ تو نکلتی ہے لیکن اس کے علاوہ وہ گلیڈ سٹون اور اس کے علاوہ ماربل اور بہت ساری چیزیں ہیرے جوارات بھی نکلتے ہیں اب بٹیالی صاحب اس کو اگر پروپر طریقے سے بجائے اس کے کہ حکومت کرتی کیا ہے کہ اس کا چھوٹا سا ٹھیکہ کر کے آگے دے دیتی ہے اس کے بجائے پروپر طریقے سے اگر اس کو کیا جائے تو حکومت کل کو اس کے اندر ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکتی ہے بہت سریعی دوسرا ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے اگری کلچر ایک ایسی چیز ہے کہ اگری کلچر کے اندر ہمارے ہاں اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور اپنی آؤٹپوٹ بڑھا لیں ہماری آؤٹپوٹ بڑھنے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اگری کلچر کے اندر اگری کلچر کے اندر ہمارے پاس ایسی چیز واحد چیز ہے جو آپ کو چند ماہ میں کرزوں کے چنگل سے نجات دلا سکتی ہے اس میں صرف خالی یہی نہیں جو تین چار چیزیں میں نے نام لیا ہے آپ کے پاس کورمائٹ اور ہے پورا کے پی کے بھرا ہوا اسے پورا بلوچتان بھرا ہوا ہے آپ کے پاس کس کس چیز آپ کے پاس وادی نیلم ہے جہاں پہاڑ کے پہاڑ سے نیلم نکل سکتا ہے اور وہ نیلم مہنگا ترین پتھر ہے میں کس کس چیز کا نام لوں میں تو یہ چاہوں گا مائننگ پہ تھوڑا سا اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں میرا جانا ہوا تھا گلگت سائیڈ پہ اور جب میں دیکھا ادھر جا کے گلگت کی سائیڈ پہ تو ادھر گلیشئر جب گزرتا تھا تو نیچے پہ کیمتی سٹونز نکلتے تھے اور وہ کیمتی سٹونز کیونکہ ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا تو ٹھیکے دار اٹھا کے لے جاتا تھا جبکہ ادھر کے لوکلز وہ اس کو بڑے چیپ داموں میں بیچ رہے تھے اگر وہ ہی تھوڑا سا طریقے سے پروپر مشینری لگا کے اسی سٹون کو کٹنگ کر لی جائے اور اس کو ریفائن کر لیا جائے تو وہ دنیا کے اندر بہت مہنگا بکے گا جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے نیلام ہے نیلام اب اتنا مہنگا پتھر ہے ہمارے ہاں وہ بلکل سستے سستا بک رہا ہوتا ہے ہم باہر سے چیزیں مگوال لیتے ہیں مہنگی ہم اپنی چیزیں مہنگی نہیں دیتے اس کی اگزیمپل میں اس طرح دیتا ہوں ہمارے ہاں وڈ آپ کو بتا ہے وڈ ملتی ہے ٹالی کی بڑی ایکسپنسی وڈ ہے آپ امریکہ سے وڈ مگواتے ہیں آپ کو بتا ہے ییلو پائن وڈ آتی ہے وہ امریکہ سے سر جہاز پہ آتی ہے تب بھی سستی ہے شیشم لگانا ہی چھوڑ دی ہے ہم نے یہ ظلم کی اتہا ہے اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہماری وڈ کی آپ ویلیو دیکھئے کہ ہماری وڈ تب بھی مہنگی ہے اور ایک وڈ امریکہ سے آتی ہے ییلو پائن امریکہ سے جہازوں میں رکھ کے ادھر لے لائی جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤز ڈیوٹیز ہر کچھ کر کے بھی وہ اس سے ایک بٹا پانچ انا کام ہے تو ہمارے ہاں اللہ نے قدرتی طور پر ایسی ایسی چیزیں دی بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اگر صرف ان کو لے کے نیک نیتی سے آگے انٹرنیشنل مارکٹ میں لے جائیں ہمارے ہاں لیدر کی ایکسپورٹ اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ لیدر کی گوڈز دنیا جہاں میں مانے جاتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے مائننگ کے اوپر جسنا آپ نے بھی بتایا سندھ کے اندر کوئلے کے ذخائر ہیں ہم اس پہ کام نہیں کرتے جب کام کیا جاتا ہے تو پھر ادھر کے لوکل آ جاتے ہیں وہ لوکلز کہتے ہیں یہ جی اس کے اوپر ہماری اجازت داری ہے اگر آپ ادھر سے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں اتنا ریوینیو دیں یہ کریں وہ کریں تو ان تمام چیزوں کو بٹیلوی صاحب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس علاقے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ علاقے کے لوگ آپ کو اجازت دیتے ہیں اس کو لے کے جانے کی کہ نہیں دیتے میرے بھائی علاقہ پاکستان کا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں کیا انہیں اپنی ترکی عزیز نہیں کیا انہیں ہسپیل نہیں چاہیے انہیں سڑکے نہیں چاہیے انہیں سکول نہیں چاہیے بٹیلوی صاحب آپ نے ریسی بیتر جانتے ہیں سوئی گیا سوئی سے نکلتی تھی اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کیا ادھر بلوئی سردار کیا کرتے تھے کہ وہ پائپ لائنز ہی اڑا دیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس زمانے میں کروڑوں روپیہ رنٹ آتا تھا کرائے آتا تھا لیکن آخر کار ہو گیا نا موعدہ ہو گیا نا چل رہا ہے نا آج تک آپ کو سوئی گیس مل رہی ہے نا تو کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ چاہیں اور وہ مذاکرات کے ذریعے مستحل نہ کیا جا سکے باقی قومی بفاد میں تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جی ادنان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا ہمیں لوکل سرداروں کو کا اتنا محتاج ہونا چاہیے اتنا ان کے سامنے سر بسجود رہنا چاہیے کہ ہم ملکی مفاد میں بھی کوئی کام نہ کر سکیں لیکن چنیوڑ میں تو کوئی سردار نہیں ہے نا شکریہ مہربانی بیٹانوی صاحب جہاں پر انصاف نہیں ہوگا عام انسان کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ وہاں پر ان سرداروں کی ان نوابوں کی اجادہ داری کو آپ روک نہیں سکتے ہیں شکریہ صاحب محترم ہیں انہوں نے بات کی سوئی گیس کی آپ نے اس کو رینڈورس کیا سوئی گیس اگر اس وقت سے لے کے آج تک اس کے اوپر اتنی پرابلمز نہ آتی تو آج ایران پائپلائن جنسہ ہے منصوبے کی طرف آپ نہ دیکھ رہے ہوتے اگر ریکوڈک مائنز کے اوپر وہاں کی ڈومیسٹک پالٹکس نہ کھیلی گئی ہوتی تو انٹرنیشنل ایجنسیز کو اس کے اندر انوالڈ نہ کیا جاتا اور آج بھی پاکستان کے اوپر گیارہ بلین کے ڈیمجز جو تھے پالٹکس سے زیادہ سیاستدانوں کی گندگی تھی زیر نہیں گندگی کیونکہ ایک ڈالر میں دیا گیا دی گئی تھی مائن وہ ایک ڈالر میں اور جہاز کے جہاز ہونے کے وہاں سے گئے کیونکہ بٹالوی صاحب یہاں پر مانٹا جاتا ہے کراچی تمہارا اسلام آباد میرا لاہور تمہارا ایسے سیاستدانوں کو پھانسی لگانی چاہیے تو بٹالوی صاحب انہی سیاستدانوں سے ملنے کے لیے ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں جنہوں نے اس کا ایگریمنٹ کیا تھا اس کو فلاش کریں جس نے ایگریمنٹ کیا تھا اور چراہے پہلا کے اب ہم کے سامنے بتائیں کہ یہ آپ کا قومی مجرم ہے اس قومی ہاتھوں سے پتھر مار مار کے مار دو ان کو سب کو مارنا چاہیے لیکن جو آج بیٹھے ہوئے ہیں چھ ہزار پر ٹیکس دینے والا حماد عزر آپ نے ریونیو کا منسٹر لگایا ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ٹیکس لٹس بڑھائے گا اور آج وہ کہہ رہا ہے میں اس کہہ دیتا ہوں اس سے پچھلے سال ایک کروڑ سولہ لاکھ ٹیکس دیا ہے چھ ہزار نہیں میں آپ کی کرکشن کرتا ہوں دو ہزار سولہ سترہ اس کو پتا تھا میں پولٹیکس میں جا رہا ہوں تو تب ایک دم سے اس کی اوور ڈا نائٹ جونس ہے ایک سال کے اندر چھ ہزار سے اٹھ کے اس کی آمدنی جونسی ہے ایک کروڑ سولہ کے اوپر چلی گئی وہ اجازت ہے کیونکہ اس کے باپ کی سٹیل ملے ہیں اگر آپ کو پتا ہے شگر ملت بھی اس کے باپ کی ہے پٹالوی صاحب کہاں پر ہیں وہ گفت ڈیٹس کہاں پر ہیں وہ سارا کچھ لیکن پٹالوی صاحب یہاں پر معاملہ صرف یہ ہے ہمیں ایک بندے کو دسکس کرنا نہیں ہم حفیظ شیخ کی اگر بات کہلیں حفیظ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف سے ہم کرزہ لے کے جنس ہے اس وقت ہم میکرو مینجمنٹ آف ایکانومی کرنے جا رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب وہ غلطیا نہ دھنائیں میکرو مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ میکرو مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر جو تمام عوام پس رہی ہے آپ نے صرف کرزے سے اس ملک کو سروائیو نہیں کروانا آپ نے جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو چھوٹے لوگ جنہوں نے ریونیو جنریٹ کر کے دینا ہے آپ نے ان کے لیے بھی کوئی پالیسیز ڈراؤ کرنی ہے ان کے لیے بھی کوئی میکنزم ڈراؤ کرنا ہے تاکہ وہ ناپسے رہ جائیں باقی رہ گی بات چھے آپ کے جو ان سے ہیں گارمنٹ انسٹیٹیوشنز دے دیا ہے اشارہ دے دیا ہے پہلے آپ کے سٹیٹ اور پارلیمنٹری افئر کے منسٹر نے محمد خان صاحب نے انہوں نے کہا جی اس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں ان سے کہا گیا کیا سٹیل میل بھی کریں گا اگر سٹیل میل نہیں کریں گا تو پھر اس کے بعد بتائیں وہ کون سے کرنے جا رہے ہیں کیا پہلے آپ آج تک کہتے ہوئے کہتے ہوئے آرہے ہیں پریویس گارمنٹ نے جنسا ہے وہ بھٹو کی گارمنٹ نے اس کو پرائیوٹائز کیا نوائشنل کی گارمنٹ نے اس کو پرائیوٹائز کیا تو پرائیوٹائزیشن جو انسا ہے اگر پرائیوٹائزیشن ہی کرنی ہے تو پھر ڈکٹیٹرش بہتر ہے آپ کے لیے کم از کم وہ یہی حرکتیں تو نہیں نہ کرتے بڈالوی صاحب آپ میں بڑا آپ سے سیکھتا یوں بڑا آپ کا اترام بھی کرتا ہوں دیکھیں میں میں صرف رائل ٹی وی پہ یہ نیود دی تھی کہ ملک میں صدارتی نظام آ رہا ہے یہ رائل ٹی وی کا عزاز ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ نیود دی تھی میں آج بھی اسی ذمہ ورہی سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بڑی جلدی صدارتی نظام آئے گا وہ نہیں آنے دیتے امران خان صاحب ان کو کسی نے بتا دیا صدارتی نظام آتا ہے تو آپ دوبارہ سے الیکٹ نہیں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سوری میں نہیں جا سکتا میں رسٹ نہیں لے سکتا بڑی مشکل سے آئے ہوں اب ان کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے ابھی آپ کے میں دیکھ رہا تھا جی فارق نسیم صاحب نے کہا ہے ہم ملک کی بہتری کے لیے ہم جن سا ہے تمام اداروں کے اوپر جن سا ہے سختی کے لیے جن سا ہے نیپ کے اندر ہم امنیڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں نیپ آڈیننس کے لیے نیپ آڈیننس کے لیے آپ امنیڈمنٹ لاسکتے ہیں باقی تمام گورنرز کے اعتبار سے جتنے قوانین ہیں جن میں پرابلمز ہیں جس کی شورٹ کمنگز ہیں اس میں امنیڈمنٹ لانے کے لیے آپ کے باس مجورٹی نہیں ہے اپنی تنخائیں بڑھانے کے لیے جن سا ہے آپ کے باس مجورٹی ہے بٹالی صاحب میں دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا تھا بیچ میں آپ نے ٹوک دیا آپ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے جو ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات بتائیں اس کے بارے میں بٹالی صاحب میں بار بار جن سا ہے یہ اشارے دے چکا ہوں کر چکا ہوں کہ اس وقت امران خان صاحب کو اپنی ٹیم ری کنسیڈر کرنی چاہیے نیت پہ ان کی شک نہیں کرتے ہم فیل وقت لیکن ٹیم کو ری کنسیڈر کرنا چاہیے یہ جو تمام انہوں نے منسٹریاں اپنی پچتر پرسنٹ انہوں نے جو بانٹی ہوئی ہیں وہ نکال کے لے کے آئے اور کمپیٹنٹ لوگوں کو دیں اگر وہ ایڈوائزریز کے اوپر گارنمنٹ چلانا چاہتے ہیں تو پھر ایڈوائزرز بھی اچھے رکھیں پھر ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ایڈوائزرز نہ رکھیں پھر وہ ایڈوائزرز نہ رکھیں جو کہ کل آپ ہی کی گارنمنٹ کو آپ ہی جب اپوزیشن میں تھے اور آپ کو گلگیں نکال دے آئے جی ادنان جہاں میں خلیل جبران کا ایک کال دورانا چاہتا ہوں اس سے کہا تھا کہ جب اندھیری رات میں بھٹکے ہوئے مسافر کو کسی چھت تلے پناہ نہیں ملتی تو وہ گلیوں میں بھونگنے والے کتوں سے ساتھ باز کر لیتا ہے اب آگے چلیں ہاں جی وہ عمران خان صاحب نے آج ہی وہ ٹوئیٹ بھی کیا ہے انہوں نے میرے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے یا شاید دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے کس کے اوپر اشارہ ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اب انہوں نے کہا ہے کہ فیک نیوز نہ دی جائے اس کے اوپر انہوں نے ایک حدیث بھی جنسی ہے وہ بولی ہے اب وہ فیک نیوز کا اشارہ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو میڈیا کی نئی باڈی جنسی الیکٹ ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے مبارک بات پیش کی ہے اس وقت ڈر گئے ہیں اس وقت پریشان ہو گئے ہیں نہ ان کو ڈرنا چاہیے نہ ان کو پریشان ہونا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے اپنی غلطیاں کتائیاں خامیاں جنسی ہیں اس کو نکالنا چاہیے اس وقت اگر آپ گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دیں گے تو انٹرنل سرکولیشن جنسی ہے وہ آپ کو نقصان دے گی پتہ نہیں کون سے آپ کے ایکنومک ایڈوائزر نے آپ کو یہ کہا اور آپ نے یہ ایک ایگزیگریب پالیسی بنا دی اس وقت اگر آپ بائک میں آپ کو ارز کر دوں وٹو کے معاہدے کے تحت وہ گاڑیوں کی امپورٹ بند کر ہی نہیں سکتے وہ جی انہوں نے کر دیا ریسٹرکٹڈ کر دیا کہ ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک بلائیں گے وہ ٹھیک ہے آپ کی انٹرنل انڈسٹری جنسی ہے جو گاڑی آپ کی بیس لاکھ کی ملتی تھی آج پینتس لاکھ کی پہنچ گئی ہے یہ سارا کا سارا پریشر جنسی ہے عوام کے اوپر آ رہا ہے اسی طرح پشلی گارنمنٹ کو بھی اترائے کے سوروار کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے لینڈ انویسٹر کو اس کا گھیرہ تنگ کیا ہے اور فضول قسم کے ٹیکس نیٹ وغیرہ اس کے اوپر بڑھا کے جنسی ہے ان کی جو سرکولیٹ ہو رہا تھا پیسہ سارا کا سارا آپ اوورسیز پاکستانی سے پیسہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نکال کے باہر لے گئے ہیں واپس اپنا پیسہ وہ پاکستان سے پیسہ باہر نکال آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے انویسمنٹ کے اوپر جنسی ہے آپ کو کچھ پرسنٹیج کے اوپر جنسی ہے آپ کو پیسے بچنے ہوتی ہیں وہی پرسنٹیج جنسی ہے اگر آپ ٹرانسور اور ٹیکس اور گین ٹیکس اور اس طرح کی فیسوں میں دے دیں گے تو آپ کو کیا انویسمنٹ کا بچہ دوگی دیکھیں جی گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ جو ٹیکس دینے والا نیٹ ہے اس کو بہت زیادہ جنس ہے آپ سپریس کر دیں آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اردان میں یہاں کچھ چیزیں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد صرف اس پر آپ سے کومنٹ چاہوں گا یہ موٹر وی جب بن رہی تھی تو جاپان کی ایک پارٹی نے انہیں آفر دی کہ جس ایریا میں فینس لگی آپ نے لگائی ہے وہ ایریا ہمیں تھرو آؤٹ پورے کا پورا ایریا ہمیں دے دیں ہم صرف اپنے پودے لگائیں گے اپنی چیزیں کریں گے اپنی کاسٹ ہوگی ہماری آپ سے کچھ نہیں لینا اور اس پودے سے جو فصل ہوگی وہ صرف پانچ سال کے لیے ہمیں دے دیں باقی سو سال آپ کے وہ پودہ تھا صرف ایک جاپان کا ایک پودہ ہے جس میں خشکاہ سے چھوٹے دانے میں چینی کے ایک بڑے چمچ سے زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اور چینی کا بہترین مطبادل ہے لیکن غالباً چونکہ یہ تھگوں کی اپنی شوگر ملے تھی تو ان ڈاکوں نے اس کو نہیں ہونے دیا کہ ہماری شاید شوگر کی خپت کم ہو جائے گی یا جی اگر یہ روا چل پڑا تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا اسی طرح چکوال جو ہے چکوال میں آپ نے ٹیسٹ بیس پہ زیتون کے پودے ہو گئے جو بے پناہ کام جب گئے لیکن اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا آپ میں یہاں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو زیتون کا جالی تیل لاکھے کراچی میں ڈرموں میں لاکھے اس کو دوسرے تیل میں ملاکے بیجتے ہیں یہ اس مافیا نے اس میں رکابتیں پیدا کیوں گی کہ زیتون یہاں پر پیدا نہ ہونے پائے آپ اس کے بعد آگے آجائیں ایک اور ایک اور بزنس ہے جو کمپیوٹر ریلیٹڈ ہے جس کا فری لانس کہتے ہیں جسے اس میں آپ کمپیوٹر پہ مختلف سائٹس ہیں جس میں آپ اپنی مہارت کے مطابق بٹھ دیتے ہیں کہ میں یہ کام اتنے ڈالر میں کر دوں گا ناظرین ملیشیا صرف فری لانس کے ذریعے چوبیس ارب ڈالر سال کا کمارہ ہے انڈیا صرف فری لانس کی سائٹ سے سو ارب ڈالر سال کا کمارہ ہے اور ہم ابھی چند لاکھوں میں ہیں کیا ہم اپنی نئی نسل کو ہنگامی بنادے پہ اور اس کی ٹریننگ کتنی دیر کی ہے میکسیمم میکسیمم ایک مہینے کی اگر آئے سلو بھی کرے اگر آپ وہی ٹریننگ چار گھنٹے ڈیلی کر دیں تمام کمپیوٹر ٹریڈ لوگوں کی تو آپ ایک ہفتے میں ٹریننگ کر کے ان کو فری لانس پہ لگا سکتے ہیں یہ تو سارے مادنی سائل ہیں اس کے ساتھ میں بھائی آسٹریہ کے اندر جب وہ بنا تو ان کی پریمیر نے کہا جی کہ ہم کس طرح اپنی اکانومی کو بڑھائیں ہم کیا کریں ہم تو بہت غریب ملک ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کمپیوٹر ایک نئی چیز ہے نیا آرہا ہے تو انہوں نے کہا چلو کو لیٹس اڈاپٹ کمپیوٹر اور بکام فادر آف کمپیوٹر انہوں نے کمپیوٹر سیکٹر کے اندر اتنی ترقی کی ہم آپ یہی سے بات شروع کریں گے ابھی ہم جانا ہے ہمیں ایک چھوڑی سے بریک پہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا